بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم نے سورہ یونس کے آیت نمبر باون تک جو ہے وہ پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے سے شروع کرتے ہیں اور اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تب بھی وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر راضی ہو جائے گا یہ جو صورتحال بتائی گئی ہے یہ ہے روزے خیامت کی یعنی روزے حساب و کتاب جو ہے اس دن کی صورتحال بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو قرآن حکیم میں جو مختلف جگہوں کے اوپر جو اس کے نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے اندر سخت گرمی ہے پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے لوگوں کی پیاس سے ان کی جو ہے وہ حلق خوشک ہیں زبانے بار نکل آئی ہیں اور وہاں پر سخت گیر فرشتے گھوم رہے ہیں جو کہ مجرموں کے ساتھ نہائیت درشت قسم کا رویہ اختیار کیے رکھتے ہیں ان کو گرزوں کے ساتھ مار مار کے دھکے دے کر اور ادھر میدان حشر میں لے کر آئی ہیں اور جو جو روزے حساب ہے وہ ایک طویل دن ہے اور اس میں ہر شخص کا چونکہ حساب ہونا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں ہونا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ طویل دن ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہنم قریب لے آئی جائے گی اب جہنم کو جب وہ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ شولے بھڑک رہے ہیں شولے جو ہے وہ ایسے ہے جیسے سام کی زبان باہر لپکتی ہے اس طرح کی اور اس میں جو چنگاریاں اٹھ رہی ہیں وہ اونٹ کے برابر ہیں تو یہ اس طرح کا نقشہ قرآن حقیم میں آہ کینچا گیا ہے تو اس صورتحال کو دیکھ کر وہ اس جہنم کو دیکھ کر اور آہ جو آہ جو روزے حساب جو برا سلوک ہو رہا ہے اسے دیکھ کر جو ظالم لوگ ہوں گے ظالم اس امراد آہ وہ لوگ بھی ہیں جو انہوں نے شرک کیا یا وہ لوگ جنہوں جو کافر تھے اور وہ لوگ بھی جو تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے ان کی سارے زندگی ظلم سے تابیت کی انہوں نے انسانوں کے ساتھ آہ بہت برا سلوک کیا اور آہ ان کی ان کا ان کے حقوق غصب کیے ان کے اوپر مظالم دھائے آہ مختلف طریقوں کے ساتھ تو یہ ہر طرح کے وہ لوگ جو اس لیے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ان سب کے لیے ایک ہی لفظ ظلم استعمال ہوا ہے تو وہ ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا ہے جب وہ یہ جہنم کو دیکھے گا تو وہ آہ اگر اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی اس وقت موجود ہوتی تو اس کو وہ فدیہ میں دے کے اپنی جان چھوڑا لنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ جو ابھی تو انسان دولت سے بے انتہام عبت کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا ایمان تک پیچ دیتا ہے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب وہ تکلیف جو آنے والی ہے جب وہ اس کو نظر آئے گی تو اس وقت اگر اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کوئی دولت نہیں ہوگی کیونکہ دولت تو موت کے ساتھ یہی رہ جاتی ہے لیکن اگر ہوتی پرانے حکیم میں یہاں پہ آیا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ ہوتا دولت ساری دنیا کی دولت بھی اس کے پاس ہوتی تو وہ اس کو فدیہ میں دے کے اپنی جان چھوڑانے کے لیے راضی ہو جاتا یہ تو روز قیامت کا ذکر ہے دولت کی وقت کی یہ حیثیت ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک ایک کسی کام سے جو ہے وہ مجھے میں گیا تھا لہور کے ایک ہسپٹل میں تو وہاں امرجنسی میں ایک صاحب آئے تھے جو کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ بے انتہا تکلیف میں تھے وہ صاحب اور وہ ڈاکٹر سے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ میں نے خود سنا ہے اس لیے بتا رہا ہوں ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری ساری دولت لے لیں مجھے اس تکلیف سے نجات داتی تو ایک ہارٹ اٹیک کی تکلیف انسان کے اوپر جب آئی تو اس وقت جو ہے وہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے راضی ہو گیا کہ کسی طرح اس تکلیف سے میری جان چھوڑ جائے تو وہ صورتحال جو کہ بھی جس کا ذکر ہوا روزے حساب کی جب جہنم نزدیک لے آئی جائے گی اور لوگ اس کے اندر جو عذاب جو ہونے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کی جو حالت ہوگی اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچتائیں گے یہ آہ پچتانا جو ہے یہ دو طرح سے ہے ایک کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے رہے ساری عمر کے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے اور خدا بھی نہیں ہے اور عذاب اور جزا اور سزا اور حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے بس مر گئے تو مٹی ہو گئے تو وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی مفروضے کے اوپر گزاری اور اسی کے تحت جو ہے وہ انہوں نے ان کی ساری زندگی آہ اسی سے عبارت رہی ہے اچھا وہ جب وہاں جائیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اب ہمارا یہ انجام ہو رہا ہونے والا ہے تو پھر وہ دل ہی دل میں اس پہ آہ اپنی پچتائیں گے انہیں ندامت ہوگی کہ یہ جو ہے وہ ہم کیا کر بیٹھے اپنی ساری لائف میں اور آہ کچھ وہ لوگ ہوں گے آہ جو کہ آہ مانتے تو تھے کہ ہاں آہ مرنا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور روزہ حساب بھی آنا ہے اور اس جنت اور دوزخ بھی ہے اور سارا کچھ ہے یہ مانتے تھے لیکن جو ان کے احمال تھے دنیا میں وہ ایسے تھے کہ جیسے وہ بھول گئے ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ یہ جو آہ مرنا ساری دنیا مر جائے گی میں تو ابھی کوئی ہزار سال لوں گا زندہ یا یہ کہ ابھی بہت دور ہے یا یہ کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد جو جیسے بھی میں نے کام کی ہوں گے تو جب میں روزہ حساب آوں گا تو پھر وہ کوئی مجھے بچا لے گا کوئی میری سفارش کر دے گا پیر صاحب بچا لیں گے فنانا بچا لے گا اور یا یہ کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ کیا ہوگا وہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا تو اس طرح بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو کہ اس دن پھر انسان کے لیے ندامت لے کر آئیں گے تو یہ اس کا وہاں پہ ذکر ہے کہ جو وہ لوگ ہوں گے وہ پھر اس یعنی جو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیس طرح کا بھی رویہ انہوں نے رکھا چاہے وہ کفر کا تھا یا ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے اگنور کیا ہے اگنورنس کا تھا کہ ہم ٹھیک ہے جنت جنت دوزخ بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہے لیکن ابھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تو اس طرح کے سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی اور اس ظلم کے اوپر بیس کر کے جب وہ جب ان کا نام آیا عمال بنا تو پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اب ان کے لیے ان کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں تھا تو جس بھی قسم کا ظلم ہو چاہے وہ ظلم کافر کرے مشرک کرے یعنی شرک کر کے ظلم کرے کفر کر کے ظلم کرے کفر اور شرک خود بھی ایک ظلم ہے اس کے اس کو اختیار کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ ایک دوسری قسم کا ظلم ہے یعنی دو طرح کے ظلم کرتا ہے پھر انسان اور وہ مسلمان بھی جنہوں نے کلمہ تو پڑا تھا لیکن جو ہے وہ ان کی زندگی ظلم سے عبارت رہی اور انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم ڈھائے مختلف طریقوں سے اور حرام مال کمایا حرام غزہ کھائی اور مال لوٹا اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائیا تو وہ پھر اس دن ان کے لیے ندامت ہے لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا یعنی اگرچہ ان مجرموں کے حالات اعمال تو اس طرح کے ہیں کہ ان کو صداف فوراں دے دینی چاہیے لیکن ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ قسط کے ساتھ ہوگا یعنی عدل کے ساتھ ہوگا اور ظلم نہیں ہوگا کسی پہ ظلم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ سارے ظالم ہیں اور ان سابق نے جانا جہنم کے اندر ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کو اس عمل کی سزا دے دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا یا اگر اس نے ایک چھوٹا جرم کیا تھا تو اس کی ایک بڑی بڑی سزا دے دی جائے یہ نہیں ہوگا تو وہ کافر اور مشرک کچھ کافر مشرک اس طرح کے بھی ہیں جو کہ ٹھیک ہے کہ وہ شرابیں پیتے ہیں اور وہ سور بھی کھاتے ہیں اور وہ سود بھی کھاتے ہیں اور دوسری بڑائیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں لیکن دوسری لوگ ان سے تنگ نہیں ہیں اور ان کی جو زندگی ایک ایک عام سی ایک شریف آدمی شریف آدمی سے مراد ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا ایسے شخص کی لائف انہوں نے تقریباً گزاری تو ان کی جو سزا ہے وہ ظاہرہ کم ہوگی اور وہ شخص جو کہ یہ اس میں یہ والی بڑائیاں بھی تھیں اور اس کے علاوہ وہ دوسروں کے اوبر ظالم بھی ڈھاتا رہا اس کی سزا پھر زاتا ہوگی تو ہر ایک کے لیے جو سزا ہے جو بھی اس کا عجر ہے وہ اس کے عمال کے حساب سے ہے عدل کے ساتھ ہوں گا اور ظلم کسی کے اوبر نہیں ہوگا انسان خود یہ مانے گا کہ جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ یہی ہونا چاہیے تھا سن لو بشک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے سن لو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یہ جو شروع میں اللہ آیا ہے سن لو خبردار ہو جاؤ یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ تب آتے ہیں جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات آہ قرآن حکیم میں آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جو دو باتیں آہ بڑی امپورٹنٹ کہی گئی ہیں اور دونوں سے پہلے یہ آہ سن لو یا غور سے سنو کے الفاظ جو ہے وہ آئی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے پسنل پروپرٹی ہے اس کی اور آہ جو کچھ ان کے اندر ہے یعنی انسان اور آہ نباتات حیوانات اور جمادات جو کچھ بھی موجود ہے اور جن ہیں اور جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالی کی پرسنل پروپرٹی ہیں لہٰذا آہ پرسنل پروپرٹی کے اوپر جس طرح سے اختیار ہوتا ہے مالک کا اسی طرح ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالی کا اختیار ہے اور آہ کسی غلام کا آہ یہ آہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مالک کی کسی بات کی اوپر کوئی اتراز کرے مالک نے جو آہ اس کے ساتھ سلوک کیا یا جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا وہ آہ اسے ہر صورت میں قبول کرنا ہے اور اس کے اوپر چون بھی نہیں کر سکنے کی اس کی اوقات ہی نہیں ہے اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی چونکہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے وہ کبھی بھی کسی اپنی مخلوق میں کسی کے ساتھ وہ سلوک رہی کرتا کہ جس سے جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہو جائے تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ ہی فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اچھی آہ اچھے کام ہی ان کے لیے کرتا ہے یا ان کے لیے جو آگے مستقبل ان کا پلان کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو نہیں سمجھ میں آتا بعد میں کبھی کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے کبھی بات میں بھی نہیں آتا لیکن اس کی پلاننگ ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے لیکن یہ تمام سب کچھ اس کے باوجود ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ وہ لوگوں کو ویسے ہی الٹا ٹانگ دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے آگے وہ بول سکے کیونکہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے وہ تو غلام ہیں اور غلام کی اپنی کیا جو ہے وہ مجال ہے کہ وہ آہ اس کے آگے کچھ بولے اور دوسری بات جو ہے وہ یہاں کی گئی ہے کہ اللہ کا جقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ مختلف وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ آہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر یہ وعدہ ہے کہ جی انسان کو آہ اچھی عمال کرے گا تو جنت میں جائے گا برے عمال کرے گا تو دو زخم میں جائے گا یہ بھی آہ اور دوسرے بھی یعنی دنیا میں اگر آپ نے آہ اس طرح سے زندگی بسر کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دنیا بھی اچھی رہے گی تو اس طرح آہ مختلف وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ اللہ تعالیٰ آہ اپنے تمام وعدے پورے فرماتا ہے ہے کیوں پورے فرماتا ہے اگرچہ وہ مالک ہے اور یہ سب اس کی ملکیت ہے وہ آہ نہ پورے کرے تو کوئی کچھ آہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے لیکن چونکہ وہ وزادار ہے اور چونکہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی یہ quality ہے دنیا بھی بادشاہ کی بھی یہ quality ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کی لاج رکھتے ہیں ہمیشہ سے بادشاہ عام طور پر ایسے ہی رہے ہیں آہ بارنگ ون اور ٹو سبھتے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنے اس مقام کی اور اس حیثیت کی وہ لاج رکھتے تھے ابھی بھی جو یہاں بادشاہت ہے تو وہ اپنی زبان کی لاج ضرور رکھتے ہیں کہ جو اب زبان سے نکل گیا ہے وہ اس کو میں تو آہ اس کو میں آنر کروں گا چاہے جو ہے وہ بعد میں پتا چلے کہ غلط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ جو بھی اس نے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورا فرمائے گا لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات سے آہ بے خبر ہیں اللہ جو اکثر لوگوں کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف اپنے نظریات اور خیالات بنا لیا ہے کسی کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معذر اللہ اس نے کائنات بنائی ہے اور اب کہیں جا کے وہ سو گیا ہے اب یہ جو دیوی دیوتاں ہیں یہ چلا رہے ہیں یا یہ خود بہ خود ہی چل رہا ہے سارا کچھ اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ لادلے ہیں جن کی بات وہ کسی صورت لادنی کرے گا اور اگر ان لادلوں نے کسی ظالم کی سفارش کر دی تو وہ اب مجبور ہے اللہ تعالیٰ تو وہ اس کی بات پہ مانے گا پھر لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے معذر اللہ کچھ اس کی اپنی کعولات بنا لی ہے عیسائیوں نے یہودیوں نے اور اسی طرح کافروں نے اس طرح کے نظر یاد پالے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معذر اللہ کی یا فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے یا جو انہوں نے آہ کیا وہ بس اللہ تعالیٰ اس کے آگے اب مجبور ہے وہ تو آہ ان کی بات تو ماننی ماننی ہے تو اس طرح کے مختلف نظریات لوگوں نے قائم کیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ آہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت آہ بلند و بالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اصل حیثیت ہے وہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائی جاؤ گے تو جو اس کے جو قائلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں سے اس نے یہاں پہ تین باتوں کا ذکر کیا ایک تو یہ کہ زندگی وہ بخشتا ہے آج بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کوئی بھی آہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی دے سکتا ہے یا اس کا کوئی اس کی آگنائزیشن آہ زندگی بخشتی ہے تو آہ لائف ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان ابھی تک کریئٹ نہیں کر سکا اور نہ ہی وہ یہ کریئٹ کر سکے گا یعنی بے جان چیز کے اندر جان ڈالنا یعنی اگر کہا جائے کسی کو کہ یہ پتھر کا ایک ہم آہ بت بناتے ہیں اور تم اس کو کسی طرح سے ایک سائنس کی کوئی ٹیکنالوجی لگا کے اس کے اوپر آہ اس کو زندہ کر دو تو وہ نہیں ہو سکتا آج بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح جو ہے جو آہ موت ہے موت کیا ہے موت یہ ہے کہ انسان کے آہ جسم میں سے اس کی روح نکال لی جائے یہ انسان کی موت یہ ہے آہ تو آہ روح کو قبض کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے لوگ آہ آہ جسم کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتے ہیں جس سے موت واقع ہو جائے گولی مار دی خانسی بید خانسی دے دی یا بم سے مار دیا یا بم چلا دیا یہ سارے کام لوگوں نے کیے ہیں آہ آہ آج کل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ایک سٹیپ ہے آہ لوگوں کا آہ دوسروں کو آہ قتل کرنے کا لیکن آہ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلتا ہم جانتے ہیں کہ ایٹم بم گرنے کے باوجود اور یہ کہ پورے پورے شہر تباہ ہو گئے تھے انہی شہر میں کچھ لوگ زندہ بچ گئے تھے اور آہ جو ہے وہ آہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے وہ آہ انہوں نے پھر وہ جو اپنے ایکسپریئنسز ہیں وہ بتائے تھے آہ جاپان میں تو آہ آہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آہ یہ صرف اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ آہ موت کلیتاً اس کے اختیار میں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ آہ واپس پلٹ کے اسی کی طرف جائے گا یہ ایسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ہمیشہ رہ کے لیے کوئی رہ جائے یا یہ کہ یہاں سے مرنے کے بعد وہ کہیں اور چلا جائے وہ واپس پلٹ کے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی پاس ہی جانا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو ان امراض کی شفا ہے جو دلوں میں ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن حکیم کی تعریف میں جو قرآن حکیم مختلف جگہوں کے اوپر جو آیات آئی ہیں ان میں سے یہ دو آیات یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ریٹیل سے سمجھا دیا ہے کہ قرآن حکیم کی کیا حیثیت ہے تو اس میں جو قوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ سب سے پہلی بات تو یہ کی 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 گئی ہے کہ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی اب جو جن سے جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ ساری دنیا کے انسان ہیں یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے یہ تمام لوگوں سے خطاب ہے اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے کونٹیکس میں دیکھنا ہے اس کو وہی اہمیت دینی ہے جو کہ رب کی طرف سے کوئی سی چیز کے آنے کی ہونی چاہیے یعنی رب کی طرف سے جو حکم آئے جو بات آئے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس سے زیادہ امپورٹنٹ حکم اور کوئی نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آہ تمہاری طرف چیز آئی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹس رکھتی ہے اور جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے نصیحت آئی ہے معیزہ معیزہ جو ہے وہ آہ نیکی کی نصیحت کرنا برائی سے روکنا اس آہ آہ معنوں میں آتا ہے تو یہ جو آہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی جو پہلی کوالٹی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت کیوں کی جائے گی تاکہ یہ لوگوں کے دل جو سخت ہو گئے ہیں آہ ان کے غلط نظریات کی وجہ سے یا ان کی غلط عامال کی وجہ سے ان کے اندر نرمی لائی جائے جب تک دلوں کے اندر نرمی نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی بات نہیں بنے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آہ ایک نصیحت ہے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آہ انسانوں کے لیے اچھا اب جو ہے جو نصیحت ہے وہ اس کے اندر ہم ہم نے ابھی تک جتنا قرآن مجید پڑا ہے یا آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو اس میں بڑی دردمندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحتیں فرمائی ہیں اور انسان کو بتا دیا ہے کہ دیکھو کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سیاہ ہے کیا سفید ہے اور آہ اس راستے پر چلو گے تو کہاں جاؤ گے اور اس راستے پر چلو گے تو کہاں جاؤ گے مرنے کے بعد کیا ہوگا روزے حساب کیا ہوگا روزے حساب میں جو لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا جو جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا سب کچھ بتا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں بے خبری میں مارا گیا تو اس لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونے کے حیثیت سے اس نے جو ہے وہ اس کی میربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک نصیحت دی اور جیسے میں نے کہا نصیحت وہ چیز ہے جو کہ دلوں کو نرم کرے گی دل نرم ہوگا تو اس کے اندر کوئی اچھی بات جا سکے گی دوسری کالٹیز کی کیا یہ ہے اور جو ان امراض کی شفا ہے جو دلوں میں ہیں یعنی جب دل نرم ہو گیا تو بات اندر گئی جب اندر بات جائے گی تو انسان کے دلوں کو شفا ملے گی یہ دلوں کی شفا جو ہے سے مراد یہ ہے کہ اندر جو بیماریاں ہیں دلوں کی کینہ ہے بغض ہے حسد ہے غصہ ہے اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں تاثب ہے فریب ہے جھوٹ ہے بے یقینی ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں دلوں کی ان کی یہ شفا ہے یعنی اس سے یہ نتیجہ بھی لوگوں نے نکالا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے جو گلے کی بیماریاں ہیں اور جو دل کی بیماریاں ہیں جو یعنی فیزیکل بیماریاں ہیں ان کو بھی شفا ملتی ہے لیکن جو ہے وہ مقصد قرآن حکیم کا ان بیماریوں کا علاج ہے جن کا بھی میں نے ذکر کیا تو قرآن حکیم جو ہے وہ ان بیماریوں کے لیے شفا بخشتا ہے اچھا جب بیماریوں کے لیے شفا ہو گئی تو کیا ہوا کہ دل میں پھر ایمان آجے گا اور اس لیے آیا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے یعنی اب جب پہلے دل نرم ہوا دلوں کے اندر جو ہے وہ نصیحت گئی اس نصیحت کے اندر جانے سے دلوں کی بیماریاں دور ہوئیں تو پھر ایمان داخل ہوا اور ایمان کے داخل ہونے سے کیا ہوا کہ ہدایت ملی اب جو ہے وہ یہ ہم سمجھ لیں قرآن حکیم کے شروع میں سورہ بقرہ میں ہم جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اندر ہدایت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے قرآن حکیم میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھیں کسی تاثب کے بغیر اگر وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ ہیں اور اس کی کسی بات کے اندر کوئی غلطی کوئی کوئی مسٹیک جو ہے وہ آج تک نہیں ملی ہے اور یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہی یہ اس بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم میں سائنس کے حوالے سے بھی جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں بھی ساری کی ساری درست ہے تو وہ یہاں تک تو چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کے سامنے ایک question mark کھڑا ہو جائے گا ایک دو رہا آ جائے گا ایک فیصلے کی گھڑی آ جائے گی کہ اس نے ادھر جانا ہے کہ اس نے ادھر جانا ہے تو وہ پھر جس طرف جانا کا فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے پھر اس کا آگے کا سلسلہ چلے گا اگر جو ہے وہ قرآن حکیم پر ایمان یعنی اس کی بات کو مان لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات آگے چلے گی اس کے اندر کی مرس کی شفا ہوگی اور پھر جو ہے وہ ایمان داخل ہوگا اور آہ اس کو ہدایت مل جائے گی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ رحمت ہے رحمت جو ہے وہ بے شمار طریقوں سے ہے کہ آہ اس سے آہ دنیا بھی سمرتی ہے اس سے آقبت بھی سمرتی ہے اور آہ اس کے آہ جو آہ دنیا کے اندر بھی انسان کی آہ جو سوچ ہے جو اس کی لائف ہے یا آہ جو اس کی پرسنیلٹی کے اندر جو اٹریکشن ہے دوسروں کے لیے یہ وہ ساری کی ساری آہ اس قرآن حکیم کی وجہ سے مل جاتی ہیں اسے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو آہ کے اندر جو بھی احکام آئے ہیں ان کو پھر اسی طرح سے آہ مانا جائے جس طرح سے آہ اس میں کہا گیا ہے اور اس پہ اسی طرح سے عمل کیا جائے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک کسی کو ایک بیماری ہو گئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھ دیا اور نسخے کے اندر اس نے چار دوائیاں لکھ دی اور اس نے کہا گئی آپ نے چار دوائیاں کھانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کھٹے اور تھنڈے سے پریز کرنا ہے اور آپ نے آہ سکیل غزانی کھانی یا آپ نے فلانی فلانی کام نہیں کرنے اب اگر انسان وہ دوائیاں کھا لے لیکن جو ہے وہ جن چیزوں سے پریز کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہ کرے تو اسے شفانی ملے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر وہ ان جو نسخہ لکھا گیا ہے اس میں اس میں اگر چار دوائیاں ہیں تو اس میں سے دو کھالے دو چھوڑ دے یا دو جو دوسری ہیں ان کی جگہ کچھ اور کھالے تو بھی جو ہے وہ شفانی ہوگی تو جو قرآن حکیم کی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے جو آہ تب اس سے آہ وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو کہ آہ انسان کو آہ اس دنیا میں بھی بچاتا ہے اور آخرت میں بھی بچائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں یعنی یہ اس کتاب کا نازل ہونا یہ صرف صرف اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے یعنی اللہ تعالی کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کو نازل فرماتا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آہ انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دے اس کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آہ مبوس فرما دیا تھا تو لہٰذا وہ تو آہ ڈیوٹی اس نے پوری کر دی یہ بیانڈ ڈا کال آف ڈیوٹی ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تو یہ اس لیے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے فضل جو ہے وہ عام طور پر قرآن حکیم میں مال و دولت کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو بھی اللہ تعالی بہت بڑی دولت سمجھتا ہے اور پھر یہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آہ یہ اس نے مسلمانوں کو یہ یا انسانوں کو جو ہے اس نے یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں فرہا کا لفظ آئے ہے فرہا جو ہے وہ آہ خوشی سے بے قابو ہو جانا کے اور آہ یعنی ایسی خوشی منائیں ایسی خوشی جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ ایسے بھی باہر ہو جائے یہ وہ اس کے لیے لفظ فرہا ہوتا ہے یہ لفظ قرآن حکیم میں عام طور پر اچھے معنوں میں نہیں آتا گرے معنوں میں آتا ہے کہ ایسی خوشی جو ہے وہ مختلف مواقعوں پر آیا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جب برے حالات سے وہ اچھے حالات پر آیا تو پھر وہ جو ہے وہ بلکل قابو سے باہر ہو گیا وغیرہ لیکن یہاں پر قرآن حکیم کے لیے خوشی منانے کے لیے وہی لفظ آیا ہے کہ آپ ایسی خوشی منائیں کہ آپ اپنے سے باہر ہو گئے ہیں تو ایسی خوشی جو ہے وہ قرآن حکیم کے لیے منائی جانا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے ہے کہ وہ اس پر یا انسانوں کو چاہیے ہے کہ وہ اس پر ایسی خوشی منائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم اتنی بڑی دولت ہے جس کا ابھی انسانوں کو تو کیا ہونا ہے مسلمانوں کو بھی جنرلی اندازہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی عظمت کے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ دو آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں تو اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یہ کتاب انہیں عطا فرمائی ہے اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں جمع کیا کرتا ہے انسان انسان دنیا میں مال و دولت جمع کرتا ہے جائیدادے بناتا ہے فیکٹوریاں بناتا ہے یہ ایک گاؤں بھیری طرح ایک کھیت اور دوسرا کھیت اور یہ کمپنی اور دوسری کمپنی اور تیسری کمپنی تو انسان جو ہے وہ ایسی ہی چیزیں جمع کرتا ہے یا اس کو پینٹنگز جمع کرتا ہے وہ انٹیکز جمع کرتا ہے وہ اس طرح کے بھی لوگوں کو شوق ہوتے ہیں پرانی گاڑیاں جمع کرتے ہیں لوگ اور اس طرح کی اور تو جو بھی چیزیں انسان دنیا کے اندر جمع کرتا ہے یا دنیا میں جس چیز کی بھی انسان کو خواہش ہے یہ قرآن حکیم ان سب سے بہتر ہے بہتر ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ انسان کی آقبت درست کرتا ہے اور آقبت جو ہے وہ بہرحال دنیا سے بہتر ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یا جو ہے وہ دوسری دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی دنیا کو بھی سمارتا ہے انسان کے اندر وہ تمام قوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ اس سے ایک ہر دل عزیز انسان بناتی ہیں دوسروں کی نظر میں جو انسان قرآن حکیم سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ لوگوں کو محبوب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش ڈال دی ہوتی ہے اس قرآن حکیم کی برکت کی وجہ سے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اس سے جڑنا چاہتے ہیں اس سے ملاقات کے بعد اس سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں کچھ ایسی اس کے اندر قوالٹیز آ جاتی ہیں کہ کوئی شخص چاہے وہ اسے پہلی دفعہ مل رہا ہو یا دسمی دفعہ مل رہا ہو یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کب جائے گا تو یہ کچھ قوالٹیز ہیں جو کہ قرآن حکیم کے اندر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا اس میں سے تم نے اپنی طرف سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا رزق سے مراد ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے مال و دولت کے علاوہ بھی جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں علم بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے تو جو فیزیکل ایبیلٹیز ہیں وہ بھی رزق ہیں تو یہ جب انسان کو اللہ تعالی نے یہ رزق عطا فرمایا ہے تو انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس میں سے کچھ کو حرام قرار دے دے یا کچھ کو حلال قرار دے دے یا ان ادر ورڈز اس کو وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرے یا اس کو اس طرح سے استعمال کرے جیسے کہ اس کا دل چاہے یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے یہ چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے چیز تو یہ استعمال بھی اس کا اسی طرح سے ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے اس باؤنڈری کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ایسے ہے کہ کسی کسی سرکاری افسر کی کہیں پہ پوسٹنگ ہو جائے کسی شہر میں تو اس کو ایک سرکاری بنگلہ دے دیا جائے اب اس بنگلے کے اندر جو ہے وہ اس کمرے کو بیڈ روم بنائے یا اس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنائے یا ڈرائنگ روم کو اس طرح کی سیٹنگ کرے یا اس طرح کی سیٹنگ کرے یہ اس کو اختیار ہے لیکن جو ہے وہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو گرا کے اور ایک اور اس کی جگہ اپنی مرضی کی ایک بلڈنگ کھڑی کر لے اور اس کو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اس کی کہیں اور پوسٹنگ ہوگی تو بنگلہ جو ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا پھر یہ کہ اس میں اپنی مرضی کے ساتھ وہ امینڈمنٹس بھی نہیں کر سکتا یعنی یہ کہ یہ کھڑکی بند کر دو تو اس کی جگہ وہاں کھڑکی بنا لو یہ اختیار اس کو نہیں ہے اگر وہ یہ کرے گا تو وہ اس کا بواقضہ ہو جائے گا تو کچھ لیمٹیشنز ہیں کچھ باؤنڈری سیٹ ہوئی ہیں اس کے اندر رہ کے جو ہے وہ رزق کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے حرام اور حلال نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے اس کے اوپر کوئی فیصلے نہیں کر سکتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی تھی یا تم نے اللہ پر چھوٹ بانگ رہے ہو یعنی جو کفار کے بارے میں اگر یہ بات لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی تم نے اپنے معاشرتی اور معاشی جو سلسلے جس طرح سے بنائے ہیں جو بھی تمہاری اقدار ہیں یہ تم نے تمہیں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرو یا ایک آدمی کے قتل کے جرم میں جو ہے وہ پورے گاؤں کو اڑا دو یا اس طرح کے جو بھی ان کی اندر یا وہ جو تھا کہ یہ برہنا تواف کیا کرتے تھے تو ان سے اگر مخاطب کر کے سمجھا جائے تو یہ ہوگا یا جو ہے آج کل کے دور میں جو ہے وہ اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو انسانوں نے اپنے ملک میں جو قوانین مقرر کر لیا ہیں اپنی مرضی سے کیے ہوئے ہیں تو کیا ایسے ہے کہ اگر انہوں نے وہ کچھ اپنی اقدار کوئی اپنی تہذیبیں کوئی اپنے قوانین بنا لیا ہیں تو تو بھی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ جو چاہو کر لو تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ ان سے ثبوت مانگا جائے کہ وہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے بتایا تھا تو تم جو ہے وہ جواب دے سکو اس کا تو وہ تو کوئی دے نہیں سکتا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہ کہ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ جو بھی وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے تائیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد ڈکلیر بھی کیا بہت ساری لوگوں نے اور بڑی بڑی پوری پوری اقوام نے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کر کے اور اپنی مرضی سے سارا کو چلا رہے ہیں اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں ان کا کیا گبان ہے کہ روز قیامت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا اندازے بیان اس طرح کا ہے اور جوز قیامت جو بھی برا ہوگا وہ اصل میں جہنم کی سزا نہیں ہے وہ جہنم کی سزا کا تو ذکری نہیں ہو رہا یہ تو روز قیامت میں ان کے ساتھ جو ہونے اس کی بات ہو رہی ہے تو روز قیامت بھی جو برا سلوک ان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ہلکا سا یہاں پر ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے چناؤ سے جو ہے وہ بتا دی ہے تو یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی مرضی سے حلال و حرام پھیرائے اپنی مرضی سے جو بھی ان کو عطا ہوا زندگی عطا ہوئی یا رزق عطا ہوا اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی دوس اینڈ ڈونڈ کی پرواہ نہیں کی تو ان کے اوپر سخت وقت جو ہے وہ روز قیامت سے استعمال ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو لوگوں پر فضل فرماتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کر دائی یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر وہی غلطی دوبارہ کرتے ہیں ستر دفعہ بھی کرتے ہیں تو وہ ستر دفعہ بھی معاف کرتے ہیں اور یہ ہے کہ بغاوت کرنے کے بعد بھی اگر آپ انسان توبہ کر لے شرک کرنے کے بعد بھی توبہ کر لے کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل فرماتا ہے اور وہ ہر غلطی کے اوپر فوراں ہی وہ پکڑ نہیں لیتا اور فوراں ہی وہ سزا نہیں دے دیتا تو اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس کے اس کے اوپر بہتان بانتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹی دعوے کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نمبر ساٹھ تک ہم نے پڑا ہے تو یہاں سے ہی پھر اکسٹھ سے انشاءاللہ بھی دفعہ سٹارٹ کریں گے